موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹک ٹاک مزے میں ہیں یہاں پہ ہم لوگ خالہ کی طرف آئے تھے تو سب کزنز ملکے ہم لوگ لوڈو کھیل رہے تھے اور سا سا چائے شائے پی رہے تھے اس طرح ہم لوگ جب اکٹے ہوتے ہیں تو پھر خاص طور پہ ویکنڈز پہ پھر اس طرح لوڈو گیرہ تو ضرور ہی کھیلتے ہیں اور خوب انجوائی کرتے ہیں خالہ کی طرف سے پھر میں مارکیٹ آگئی تھی مارکیٹ سے کچھ شاپنگ ویارہ کرنی تھی یہ ویڈیو کے کلپ تقریباً کچھ تین چار دن پہلے کے ہیں لیکن وائس آور جو ہے نا وہ میں آج کر رہی ہوں تو اس لئے آپ لوگ کو میری جو ہے آج آواز تھوڑی سی نا مدھم سی لگ رہی ہوگی ڈاؤن ڈاؤن سی لگ رہی ہوگی کیونکہ کل سے جو ہے نا مجھے کافی زیادہ فیور ہو گیا تھا جاپ پہ میں جاتی ہوں تو وہاں پہ سکول میں ہی تھا مجھے فیور ہو گیا کافی زیادہ ہوا اور آج کل تو عجیب ہی جو ہے نا سب کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی بچوں کو بہت زیادہ ہائی فیور ہو رہا ہے کبھی انسان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کسی قسم کا کوئی میرا گلہ خراب نہیں ہے کوئی سٹرمک ایشو نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ فیور ہونے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے یہاں تو آپ کو سٹرمک ایشو ہو تو پھر فیور ہوتا ہے نہیں تو آپ کو آگ گلہ ضرور خراب ہوتا ہے اگر آپ کو فیور ہو تو میرے ساتھ اس ٹائپ کو کوئی ایشو بھی نہیں چل رہا لیکن پھر بھی فیور ہو گیا پتہ نہیں تھکاوٹ کی وجہ ہے یا کیا ریزن ہے جسم میں اتنی پین ہے اتنی زیادہ اس طرح آئے تو مجھے اس طرح لگ رہا تھا جیسے نہ میرے جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے تو مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ڈینگی کا یہ موسم ہے تو کہیں ڈینگی نہ ہو جائے بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھیں بچوں کو بھی جو ہے میرے بھتیجی بھتیجیوں کو بھی آج کل اتنا زیادہ فیور ہے میرے اپنے گھر میں بچوں کو جو ہے کسی کو گلہ خراب کی وجہ سے فیور ہو رہا ہے اور کسی کو جو ہے وہ سٹامک کی وجہ سے تو بس اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں حبیبہ کو ہم لوگ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے شاپنگ پہ مارکیٹ سے جو ہے تھانا ہم لوگ نے گروسری جو ہم لوگ اسی طرح منت کے سٹارٹنگ پہ کر لیتے ہیں ویڈیو یہ جو ہے نا یہ تقریبا میں نے چار پانچ دن پہلے ہی بنائی تھی وہ تب بھی گروسری کی تھی تو تب بھی کی ویڈیو بنائی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کر سکی تھی ایک تو وہی بات ہے کہ جاب کی مصروفیت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کافی زیادہ بسی ٹائم ہو گیا اور پھر بچوں کی بھی تبیت نہیں ٹھیک تھی اپنے بھی نہیں ٹھیک تھی تو اس طرح پر جو تھا نا میں کوئی ویڈیوز اپلوڈ کر ہی نہیں پا رہی بس پھر گھر پہ آکے جو ہے وہ سامان کی گروسری کو میں رکھ رہی تھی اس کی جگہ پہ بچوں کے لیے اس طرح جو سنیکس غیرہ میں لے آتی ہوں رائٹ اوریو اور ساتھ میں یہ چوکلٹ سٹکس ہیں لنچ باکس بچوں کے جب میں بناتی ہوں نا لنچ بناتی ہوں تو پھر لنچ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پروپر کوئی نہ کوئی لنچ میں بنا کے لنچ برگر بنا لیا یا پھر کوئی سینڈوچ بچوں کو بنا دیا یا کسی بھی قسم کا پراتھا رول بنا دیا تو اس کے ساتھ پھر میں یہ جو ہے کوئی نہ کوئی سنیک رکھ دیتی ہوں یا تو کوئی بسکٹ یا پھر یہ چوکلٹ سٹکس جو ہے نا یہ رکھ دیتی ہوں بچے کافی زیادہ شوک سے کھا لیتے ہیں اور پھر جو مارگ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی کینٹین پہ جائیں تو اس چیز کی بھی بچوں کی جو ہے نا سمجھیں کہ کریونگ کو ذرا سٹاپ لگ جاتا ہے نہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جی ہم لوگ کینٹین پہ جائیں اور کینٹین پہ آنا ہیلڈی چیزیں کھانے سے بہتر ہے کہ انسان گھر میں ہی پیرنٹس جو ہے نا وہ کچھ اس ٹائب کا بچوں کا لنچ دیں ایک پراپر لنچ کے ساتھ اس ٹائب کی سنیکنگ پیرنٹس خود سے اگر کر دیتے ہیں نا بچوں کو لے کے دیں دیتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کیا کھا رہا ہے اس کمپیر ٹو کہ بچے جا کے خود سے لیں تو پتہ نہیں کوئی اوٹ پٹانگ چیزیں لیتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ڈائریکٹ اثر جو ہے کوئی بھی اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کا اثر جا کے گلے پہ ہوتا ہے گلہ بچوں کا خراب ہو تو بخار ہونا ہی ہوتا ہے اس لیے جب ان کا لنچ بناتے ہیں نا تو آپ لوگ اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھا کریں کہ بچوں کو منی بگیرہ نہ دیا کریں بس پراپر ایک لنچ بنا کے دیں بچوں کو سکول کے لیے اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی جو ہے سنیکس ہوئی رہا پیک کر دیا کریں چاہے وہ چپسی کیوں نہ ہوں ٹھیک ہے کوئی اس ٹائپ کی چیزیں بچوں کو ضرور آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے دیا کریں بات کرتی ہوں تو مجھے حساس میرا کافی زیادہ پھول جاتا ہے کیونکہ weakness جو ہے دو تین دن کے بخار سے انسان کو weakness اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا کہ پراپر جو ہے بات کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے بس یہاں پہ میں نے تقریباً سارے سامان کی جو تھی نا پیکنگ وہ جو جو چیز جہاں پہ ڈالنی تھی آئل بغیرہ میں نے اس کی بوٹل میں ڈال لیا اور باقی جو مسالہ جات تھے ری فل بوٹل زبارہ سے کر لیا میں نے اور باقی جو ایکسٹرا سامان ہوگا وہ میں اس طرح باسکٹ میں ڈال کے تو اسے اپنی جو ہے وہ رکھ دوں گی جہاں پہ ایکسٹرا سامان میں رکھتی ہوں پینٹری میں رکھ دوں گی بس اور یہاں پہ پھر میں آگئی تھی کچن میں کچن میں مجھے بنانا تھا افغانی پلاو اتنا مزے کا بنتا ہے نا اس کے اندر مسالے تو ہوتے ہی نہیں ہیں بلکل تین چار انگریڈینٹس ڈالنے ہوتے ہیں اور یہ چاوال اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ جیسے مرضی بچوں کو کھلائے ہیں سپائسی اس میں ہوتی نہیں ہے زیادہ صرف اس کے اندر آپ لوگوں نے سفیز نیرہ ایک ٹیبل سپون چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی ڈالنی ہے اور ایک چمن جو ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کالا زیرہ ڈالنے بس سمپل اس کو گرائنڈ کر لیں مسالہ آپ لوگوں کا تیار ہے افغانی پلاو کا گاجریں جو ہیں وہ میں نے اس طرح باریک باریک جولین کٹ کر لی آپ لوگ چاہیں تو موٹی اس کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں اس کا جو موٹی سائیڈ ہوتی ہے نا اس سائیڈ سے لیکن مجھے اس طرح جو ہے نا زیادہ ہی اچھی لگی ہے براؤن ہو گئی اچھی طرح میں تو پھر میں نے ان کو جو ہے وہ نکال لیا ہے یہ تقریباً اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے چینی ڈال کے تو اس کو اچھے سے فرائے کی ہے گاجروں کو اور اسی آئل کے اندر جو ہے وہ میں نے کشمش ڈالی ہے کشمش ساف کر کے میں نے دھولی تھی اور اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی نچوڑ کے اسے ڈرائے کر کے تو میں نے فرائے کر لیا کشمش کو ہم لوگوں نے صرف دو منٹ دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے کیونکہ گھی جو ہے نا وہ آلریڈی کافی زیادہ گرم ہے اور یہ ہماری کشمش بھی زبردستی فرائے ہوگی ہے اس کو بھی نکال لیں گے اب اسے گھی کے اندر جو ہے پیاز فرائے کر کے پیاز لائٹ سے جو ہے نا لائٹ براؤن ان کا کلر کرنا ہے زیادہ اس کو پیاز نہیں فرائے کرنے اب پیازوں کے اندر ہی ہم لوگ بوائل کیا ہوا جو گوشت تھا نا بیف یا مٹن جو بھی آپ کیا ہے وہ اس کے اندر ڈال لیں اس میں گوشت جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں بون لیس یوز کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر جو ہے ہڈی والا گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی یہ ہمارا تیار کیا ہوا مسالہ ہم لوگ ڈال دیں گے کالی مرچ اس میں نہیں ڈالنی صرف کالا زیرہ سفیز زیرہ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی ہم لوگ ڈال لیں گے بس اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گوشت کو جب میں نے بوائل کیا تھے تو اس میں سے میں نے یخنی جو تھی نا وہ نکال کے تو رکھ لی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے اس کے اندر یخنی بھی ڈال لیں ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے بس اب اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ ڈھون لیں گے اچھی طرح سے جب یہ ڈھون جائے گا تو پھرے اس کے اندر جو ہے ہم لوگ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اور یخنی ڈالیں گے کیونکہ اسی یخنی کے اندر ہمارے جو چاول ہیں وہ پکیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردستا یہ بھون گیا ہے اسے تقریبا ہم لوگوں نے دس منٹ کے لیے بھوننا ہوتا ہے فر اگزامپل آپ کے پاس ایک گلاس چاول ہے تو آپ لوگوں نے اس کے اندر دو گلاس یا پونے دو گلاس پانی ڈالنا ہوتا ہے کیونکہ اگر تو آپ کی چاول زیادہ دیر تک بھگیا ہے تو پھر آپ لوگ اس کے اندر ایک گلاس چاول کے اندر ہونے دو گلاس پانی کے ڈالنا یعنی کہ دو گلاس سے تھوڑا سا کم پانی ڈال کے تو پھر اس کے اندر سے نا میں نے ساری جو گوشت کی بوٹیاں تھی نا وہ نکال نہیں تھی اب اس کے اندر جب پانی کا بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر جو ہے نا چاول ڈالوں گی جتنی دیر ہمارا گوشت کا جو چاولوں کا پانی بوائل ہو رہا تھا میں پھر ساتھ ساتھ میں نے کہا برتن واش کرلوں پانی بھی ہمارا مشل بلکل بوائل ہو گیا تھا چاول شاول ڈال کے پھر سب اس کو ہم لوگ پکنے کے لئے رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر اپنے کچن کے برتن بھی دھولوں گی کچن کا کام جو ہے نا جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کچن کو ساتھ ساتھ سمیٹھتے جائیں مین چیز تو کچن میں برتن ہی ہوتے ہیں اگر تو آپ کچن کے برتن ساتھ سمیٹھ لیتے ہیں نا پانی بلکل خوشک ہو گیا تھا تو پھر اس کے اندر میں نے کشمش اور اوپر سے جو ہے نا یہ فرائیڈ گاجریں ڈال کے اور لاسٹ پیس کو ہم لوگ دم دینے سے پہلے دوبارہ سے اس کے اندر میں بوٹیاں اوپر ڈال دوں گی جو ہماری بھنا ہوا بوٹیوں کا سالن تھا نا وہ اور مسالہ جو ہے ہمارا میں نے گرائنڈ کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی اور دوبارہ سے اس کو گارنش کر دوں گی میں کشمش اور گاجروں سے اور بس یہاں پہ ہم لوگ اس کو دے دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے پہلے ایک سے دو منٹ ہم لوگوں نے اس کو درمیانی فلیم پہ رکھنا پھر اس لو فلیم پہ رکھ کے تو اس کو بس دم دے لیں گے پانچ منٹ کے لیے بس اس سے زیادہ نہیں اور یہ عزیز دیکھیں جی زبردستہ ہمارے جو چابل ہیں ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکے ہیں تو یقین کریں یہ کھانے میں اتنے لذیذ ہوتے ہیں نا اور بچوں کو تو یہ بہت ہی زیادہ پسند آتے ہیں تو بس اپنی پلیٹ کو جو ہے یہ پلیٹ میں نکال کے ان کو دوبارہ سے گارنش کریں اپنے چابلوں کو سرف کر دیں اس طرح سرف کریں اپنے مہمانوں کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی